اسلام علیکم بیوٹفل پیپل ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آئی ہو کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور ویدر کو انجوائی کر رہے ہوں یہ والی بات ہے جرمنی میں رہنے والوں کے لیے یہاں جو پاکستان سے باہر ہے پاکستان میں تو اتنی زیادہ گرمی پاہ رہی ہے اللہ تعالی ہی ہے اپنی رحمت کی بارش پر سادے اور ہمارے گھر میں آج ہو رہی ہے گریل پارٹی جو کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہو رہی ہے جس کے لیے میں نے جو گوشت ہے وہ رات کو ہی فریزر سے نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ صبح تک ڈیف فروز ہو جائے اور میں صبح اٹھتے ہی ناشتے سے پہلے پہلے ہی بلکہ میں نے جو چکن ہے اس کو میری نیٹ کر دیا تو دیکھیں سب کی حالت کیسی ہے سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہ ہونے کے بنابر گرمی والی ویدر کو انجوائی کرنا ہے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے اور مجھے لگتا کہ یہ رول ہے کہ گرمی آئے اور آپ کے گھر میں گریل نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے بچے جو ہیں وہ شورٹ تو بہت زیادہ بچاتے ہیں کہ ہم نے چکن کھانا ہے جو کہ گریل ہوں گریل چکن ہم نے کھانا ہے لیکن شورٹ زیادہ ہے اور کھانا انہوں نے بہت کم ہوتا ہے تو خیر یہاں میں ناشتے کا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کی بھی عجیبی سائنس ہے نا کہ جب گرمی نہیں ہوتی بیک گرمی میں آپ کو شور آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی یہ میرے پاس دو چھوٹے چوزے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جو چوزہ ہے وہ ہے سیون منت میں سیون منت کا بھی ہوا نہیں جس کے لیے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس کی سوجی کی گھیر اور جو دوسرا چوزہ ہے وہ ابھی تازہ تازہ چھ سال کب ہے وہ سیون سال میں جا رہا ہے جب سے یہ ماشاءاللہ فور منت سے اوپر ہوا ہے تو میں تب سے ہی کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا نہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس کو چکھاتی رہوں سوری سوری ویری سوری اگر آپ لوگ رسٹر ہو رہے ہیں مجھے خود بار بار ہی ٹیک لینے پڑھ رہے ہیں اور پہلے ہی آل رڈی میں اتنے دنوں کے بعد ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں میں کیا کروں ابھی تازی تازی دونوں بھائیوں کی آرگیو ہوئی ہے کہ اب راج چپ کھیلنے کا نہیں ٹائم تو اب مراج کی باری ہے تو وہ بس پاس اس کے بیٹھا کھیل رہے ہیں اور میں جتنا بھی کہہ لوں بچوں کو جتنا بھی آپ منع کر رہے کی شور نہیں مچانا آپ نے لیکن بچے پھر بھی بچے ہوتے ہیں تو ہر یہاں پہ میں نے سوجی کی کھیر بنائی ہے جو کہ مجھے لگی تھی ذرا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے پھر تھوڑا سا اور پتلا کر لیا تھا ریگولر دودھ جو ہے وہ ڈال کے چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے دھوپ ہے گرمی والا موسم بنا ہوئے تو سوہ جب بچے ایک دفعہ گھر سے جاتے ہیں ان کو میں سند کریم لگا کے بھیجتی ہوں اور ساتھ بھی دیکھ کے بھیجتی ہوں اب راج کو تو خود لگانا اپسان نہیں اس کا کہہ وہ سوفٹ ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ جو بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن مراج جو ہے وہ لگا لیتا ہے تو بات میں یہ کہا رہے تھے کہ ہم لوگوں کی بھی عجیبی سائنسہ گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوف گرمی ہائی گرمی اور جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہڈی گئیں ہی جوڑ گئیں ہیں ہمیں ہڈیوں کی درد ہونی ہیں بڑاپے میں یہ بھی ہمدیزی میں ایک بات مشہور ہے نا کہ یہاں پہ رہ رہ کے ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں دردیں شروع ہو جائیں گی کیونکہ اتنی زیادہ پہ ٹھنڈ پڑتی ہے آج مجھے اپنے بادوں میں لگانا ہے آئل یہ آئل میری ماما نے مجھے پاکستان سے بھیج ہے اور اس کو آئی گیس کے ایک سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے میں نے اس کو جب انہوں نے بھیجا تھا تو اس کے ساتھ کافور کی ٹکیاں بھی تھی وہ بھی اس میں مک کر کے لگانا تھی اور اس کو بھی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو تب میں نے لگایا تھا اور ابھی پھر لگانے جا رہی ہوں بس ماں کا جی تو پیار ہوتا ہے نا ماں آپ کے کتنی بھی دور کیوں نہ ہوں سمندر پار بھی اپنا پیار آپ تک بھیجنا وہ نہیں بھولتی اور کسی نہ کسی طریقے وہ آپ کو بھیجی دیتی ہے اگزیکٹ تو یاد نہیں اس کے اندر پیاز تھے پیازوں کو انہوں نے جلایا ہے اور میرے خیال سے رائی کا یو اس کیا تھا رائی دانہ بھی ڈالا تھا آپ مجھے اگزیکٹ یاد نہیں تو اس ٹائم میں نے لگایا تھا اس کے بعد پھر ابھی میں نے اس سے پہلے جب وہ اپنے وال جو ہے وہ واش کیے تھے تب لگایا تھا اور آج میں پھر لگانے لگی ہوں تو سوچا کہ اب روٹین ہے اس کو نارمل لے کیم ہے تو حالانکہ اکثر ہیر ماسک بنابنا کے بہت لگایا کرتی تھی کبھی فیرس پیک کچھ بنا کے لگا رہی ہوں کبھی ہیرس پہ کچھ لگا رہی ہوں تو ابھی خیر آج کل تو بال جو ہے ماشاءاللہ سے بی بی میرا سیمتھ میں جا رہا ہے چھ ماہ کا ہوگا ساڑھے چھ ماہ اس کی ایج ہو چکی ہے اور جو پھر وہ آفٹر ڈیلیوری جو آپ کے بال ایک دفعہ سارے جھڑتے ہیں تو وہ بال جب وہ جھڑ رہے اور انتظار کاریوں کے کب تک یہ رکھتے ہیں یہ پھل تھی بوٹل میں نے اتنی یوز کر کر کے اتنی کر دی ہے یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہاہ ساہ ساری ختم کرنی ہے انشاءاللہ اب یہ صبح کا ٹائم ہے اب راش کا میں نے ناشتہ بنا کے اس کو اس کے سکول کے لیے ریڈی چھوٹیاں ہو چکی ہیں لیکن زومہ پروجیکٹ چل رہا ہے بچوں کا تو اس کو میں نے ریڈی کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں صبح یہ بہلا کام جائے یہ ختم کر لوں تاکہ میں پھر اوائل لگا کے ٹینشن فری ہو جائے ہوں اور آپ میں سے بھی اگر کوئی اوائل نہیں لگاتا تو میں آپ کو یہ کہوں گی اوائل ضرور لگا کریں ایک یہی خوراک ہے جو ہم اپنے بالوں کو دے رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بالوں میں کیا جا رہا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں شامپو ہم ڈالتے ہیں وہ ہم واش کر دیتے ہیں کنڈیشنر یا کوئی ماسک ہم لگاتے ہیں وہ لگا کے ہم واش کر دیتے ہیں اس کے کتنی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے لیکن اوائل آپ ضرور لگائیں اگر آپ کے بال اوائل ہی ہیں تو آپ نہانے سے بالوں میں لگا لیں لیکن لگائیں ضرور اور اگر آپ کے بال میری طرح ڈرائے ہیں تو آپ شاور لینے کے بعد بھی بالوں میں آئل ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال وہ آئل پی جاتے ہیں میرے بال بہت تو پھر جو اس طرح کے بال ہوتے ہیں ان کے گروت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جن کے آئلی بال ہوتے ہیں وہ ایک دن بالوں میں آئل ڈالتے ہیں یا پھر نہ بھی ڈالیں تو ان کا دوسرے دن ایسے ہوتا ہے کہ بالوں میں آئل ڈالا ہوتا ہے لیکن جن کے درائے بال ہوتا ہے ان کا ٹوٹا ہوتا ہے ان کا جی ہوتا ہے کہ ایک دن اگر بالوں میں آئل ڈالتے ہیں تو سیکنڈ ڈیج ہوتا ہے کہ بال ویسے کہ ویسے درائے اور اڑے پڑے ہوتے ہیں تو بس ایسے بال ہیلی بہت ہوتے ہیں اور مجھے ایسے پرسنلی فیر ہوتا ہے کہ جب آپ بالوں میں آئل ڈالتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جو نیچرل بلیک کلر ہے وہ اور زیادہ نمائے ہوتا ہے اور وہ زیادہ کھل گیا تھا تو جی مجھے جانا تھا مارکٹ مجھے تھوڑا سا کام جانا تھا باہر مارکٹ میں تھوڑا سا کام تھا تو میں نے سوچا کہ میں لنچ سے پہلے پہلے ہی وہ پہلے کام جائے اس کو خضم کر کے آجا ہوتا ہے اب تو خیل چھوٹیا ہے تو اس سے پہلے اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ویکن کاب ہے اور ناول دے کمپلیٹ کر کے اپنی جو ریکوائر چیزیں وہ لے کے آجا ہوتا ہے تو یہاں پہ سیشن جب وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں ماں کھا سکتا ہوں ہی جاب ماں کھا سکتا ہوں ماں نہیں کھا سکتا ہوں جہاں ہاتھ جلیں گے اپنی اپنی سکلز آزمانے میں سب مصروف ہیں پہلے ان کے بابا کی باری تھی پھر ابراش کی باری آئی تو اب جو سب سے پیچھے تھا میراج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میراج ہاتھ میں برش نہیں پکڑے تو یہاں میراج اپنی سکلز جو ہیں وہ آزمار ہے سیم چیزیں کھا کھا کے انسان اکتا بھی جاتا ہے چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو وہی سیم چیزیں اگر آپ روپیٹ کر رہے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے اور سپیشلی جب آپ گریل کرتے ہیں اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کا گریل کا جو ایک مطلب گریل چکن کا ایک اپنا آرومہ ہوتا ہے تو وہ جب آپ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بعد میں بھی آپ کو آ رہی ہو تو آپ کا وقتی آپ کو یہی لگتا ہے کہ بس آپ دل جو ہے نا وہ بھر گیا ہے یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے ادانہ کباب بنائے تھے جو کہ بہت مزہدار بنے تھے میں نے آج پہلی دفعہ ٹرائی کیے تھے اور بہت جوسی بنے تھے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں آپ سے انشاءاللہ تالہ بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اور میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے نا وہ زیادہ دور نہ جائیں جلدی میں اپلوڈ کر دوں گے اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ